اے آپ سب لوگ رہے ہیں آپ سب لوگ ہوں گے آپ نے تو دیکھئے تھا برگاہ نگا ہے لاؤ سٹوڑے کے بریبس بات میں کہ یہاں برگاہ سوچا ہاں اور نیہاں بھی سوچا ہاں نیہاں نے برگاہ کو اپنے باہوں میں تھام رکھا تھا جس سے اسے بہت زکران کی نیت آتیا اور اسے ہوشی نہیں رہتا کسی بھی چیز کا یا برکہ کبھر کچھ یہی حال تھا وہاں بھی چاہ رہا ہے منیجر برکہ کے نمبر پر کول کر کے تھک چکا تھا پر ڈور ریسپونس منیجر بہت زیادہ گھب رہا چاہتا ہے اسے کچھ بہت امپورٹنٹ بتانا تھا اور جو بات وہ بتانا چاہتا تھا وہ اسی کیس سے ریلیٹڈ تھی یعنی اسی ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ جو نیا سے ہوا تھا اب وہ پاہلوں کی طرح بار بار گول کے جا رہا تھا کافی دیر کول کرنے کے بعد بھی جب کور ریسیب نہیں ہوتی تو منیجر بہت پریشیان ہو جاتا ہے وہ اپنے فرنڈ کو نمبر دے دیتا ہے جو کہ برکہ تک کہی تھا اور اسے ٹریس کرنے کا بولتا ہے اس کے نمبر ٹریس ہو جاتا ہے اور دوڑی دن میں لوکیشن آ جاتی ہے یہاں منیجر سیدھا لوکیشن بولو کرتے ہوئے نیہا کے گھر کے باہر آگے کھڑا ہو جاتا ہے اب اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو برکہ مجھے ٹینشن دے کہ یہاں نیہا کے گھر ہے پر یہ نیہا کے گھر کیا کر رہی ہے آج تو میں چھوڑوں گا نہیں نیہا کوئی سب نیہا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور غصے میں نیہا کے تروازہ پیٹنے لگتا ہے یہاں ٹھک ٹھک کے ہواں سے نیہا کے آنکھ گھتی ہیں نیہا گتی ہیں ارے یار دیرات کو میری گھر کون آسکتا ہے اوف یار کون ہوگا بھائی آ رہی ہوں بھائی آ رہی ہوں یہاں اتنا بول کے اٹھتی ہے اور برکہ کو دیکھتی ہے برکہ بھی بھی گھڑے گھڑے بیچ کے سو رہی تھی جس میں نیہا ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میڈم کو اٹھانا اور پھر نیہا گھڑ جاتی ہے وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے سامنے میں نیجر گھڑا تھا جسے دیکھ کے نیہا کی نین ساری چھو منتر ہو جاتی ہے نیہا بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہو نیجر بھائی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہو ہاں اور برکہ گھائیں نیہا بھائی وہ میں میں وہ تکتی میں وہ میں وہ کیا بولو کہا ہے برکہ مجھے یہ بتاؤ کہ برکہ کہا ہے نیہا بھائی وہ اندر ہے میں آتی ہوں بلا کے تو منیجر اندر آ جاتا ہے نیہا درانت اپنے روم میں جاتی ہے جاہاں میں چلزی سے برکہ کو چھے گھانے لگتا ہے کہ تھی بی 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 ویک اپ بھائی منیجر آیا آپ کو دو 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 بی 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 پلیز ویک اپ خواد امپورٹنڈ ہے پلیز اٹھو مجھے اندر آتو مجھے نہیں جاتا ہوں مجھے برکہ میں تم سے بات کروں اٹھو ابھی کے ابھی مجھے تم سے بہت ہی ماں بات کر نہیں برکہ کے کانوں میں جیسے ہی منیجر کی آواز جاتی ہے وہ توراں ہوں تراتی ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو منیجر بات ہے تم مجھے تم سے پوچھنا چاہئے تم اپنا گھر چھوڑ کے یہاں نیا گھر کیا کر رہی ہو برکھا باتی تو تم بتا پہلے پہلے میں نے کہا تو تم یہاں کیسے میں نے اچھا بتا جب تم میرا کوئل پک نہیں کرو گی گھر نہیں ہوگی تو مجھے تو تمہیں پاہلوک ترہا ہجا گا ڈھونڈنا پڑے گا تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آیا ہوں مجھے تم سے بہت امورٹن بات کرنیا چل دی سا مود ہو کے آؤ برکھا باتی آہا ٹھیک ہے برکھا بی بی دھوڑتے نین میں تھی تو وہ شم جاتی ہے فریش ہوتی ہے اور باہر آتی ہے جب وہ باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے منیچہ بہت گسے سے نیا کو گھرے ہی جا رہا ہے نیا بس نظرے نیچہ چرائے کھڑی تھی ابھی برکھا باتی ہاں بولو کیا بات ہے مجھے سے بتائے ابھی بھی نین میں ہو جاؤں ایک پر فیجر مود ہو گیا برکھا بس ہاں بہت ہو گیا تمہارے ڈراما بتا رہے ہو کے نہیں بتا رہے ہو نیچہ باتی ٹھیک ہے بہت ہی ایسی ہے مس برکھا جیسے تمہارے پتے سے لگا نا وہاں نین تو خودی چھو منتر ہو جائے گی نیا بہت جاؤ مجھے برکھا سے کچھ کل میں بات کرنے ہاں نیا بہت جانے لگتے ہیں جس پہ برکھا باتی ایسی بھی کیا بات ہے جس کے لئے تم نیچہ کو باہر بھیج جو جس پہ منیچہ بات ہے اگر میں نے اسے باہر جانے کا بولا تو کچھ ایمپورٹنٹ ہی ہوگا نا کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جس پہ نیا باتی میں جاتے ہی برکھتے نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گئی تمہیں جو بھی بات کرنے تم یہی کرو نیا کے سامنے جس پہ منیچہ کو گستہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی کے سامنے ہی بات کر لیتا ہوں فور یو کائنڈ انفرمیشن تمہارے ریلیٹر سے تمہیں وہ جو کائنڈ کہنا اس کے ریلیٹر جیسے ایسی بہتر برکھو نیا دوروں گھبرا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں بھائی کو بولتا ہے کہ وہ کیس بند نہیں ہوا اس کی انیسٹیگیشن ابھی بھی چل رہی ہے اور ہاں سارا شک تم پہ ہے مجھ پہ کیوں وہاں پہ ہی پتہ چل چکا ہے کہ تم موجود تھی جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے اس لئے شک تم پہ ہے تمہارا کیس بہت سرونگ ہے تم لوگ کو تاہ چھپتیس کا آکڑا ہمیشہ چلتا جو رہتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو تم نے تو بولا تھا نا کیس کلوز ہو گیا ہے اس لئے بولا تھا تم اس کیس سے سائڈ ہو جاؤ اور نیہا کوئی بلیم خود پہ لینے دو لوگ فز گئی نا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا نیہواتی ایسا نہیں ہو سکتا برگا کو کچھ نہیں ہوگا میں سارا بلیم خود پہ لے لوں گی جس پہ منیجر بات ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں اسے کیوں بات کروں کیا مطلب کیا پروف ملائے انہیں جس پہ منیجر کہتا ہے میں نے بولا نا باقی بات ہے گھر چل کے چلو میرے ساتھ اور وہ برگا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس اپنی گاڑ میں بیٹھا جائے یہاں بہاری کری تھی اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی منیجر نیہ کو بتے تو میں ہر لیے انویٹیشن لاؤں بیٹھو گاڑی میں تو انہیں یہاں بھی پیک سیٹ پہ بیٹھ جا دی ہے کیونکہ برگا منیجر تو نہیں آگے بیٹھے ہوئے تھے منیجر راستے میں بہت غصہ کر رہا تھا بلکہ پہ بات بات پہ اسے ٹونٹ کاٹ رہا اور اسے بہت زیادہ بری طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا جسے دیکھیں انہوں کو بہت غصہ ہاتھ ہوگی آئینو یہ برگا کا بھلا جاتا ہے لیکن اس جن میں بات کیوں کر رہا ہے مجھ سے برداش نہیں ہو رہا انہوں کو بہت غصہ ہاتھ ہے وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ مت بولے لی کہتے ہیں نا برداش کی بھی ایک سیما ہوتی ہے وہ سیما پار گھڑ چینکا ہوتا ہے منیجر اور اب نیہا آٹ اف کنٹرول ہو جاتے ہو گئی جس ٹاپ دا گار آپ ایسے بات نہیں کر سکتے برکہ میم سے اور ویسے بھی وہ برکہ میم سے نہیں مجھ سے ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ میری کلتی تھی مجھ سے ہوا تو جیل اگر کوئی جائے گا نہ تو میں جاؤں گی ان ٹرس می میں برکہ میم کو کچھ نہیں ہونے دوں گی اب نیہا تو بھائی پھٹ پڑی تھی مطلب اس نے ریالیٹی بتا دی تھی جس پہ منیجر یوں گھومتا ہے اور نیہا کو گھرنے لگتا ہے اور برکہ بہتی کیا بات ہے نیہا تم نے تو اب اسے ہی سوچ رکھے کہ تمہیں پولیس والوں کو کیا بولنا ہے تو اتے کی طرح سب پرٹ لیا تم نے یہ سکھایا تھا منیجر تمہاری بولی بولی ہے تم نے اسے پٹی بڑھائی ہے جس پہ منیجر اب کنفیوز ہو جاتا پہلے تو اسے لگا تھا کہ شاید سچ میں ہی نہیں آنے کیا پر اب برکہ کی اس بات کی وجہ سے منیجر کہتا ہے کہ مطلب یہ خود پر بلیم نہیں رہی اس سے کچھ نہیں ہوا جس پہ منیجر بتے نہیں میں نے اسے سب نہیں سکھایا برکہ باتی بس بہت ہو گیا مجھے تم لوگ کی باتوں میں نہیں آنا اور میں نے پہلے بولا ہے اگر کوئی جیل میں جائے گا تو میں میں میری وجہ سے کسی بے گناہ انسان کو جیل میں کبھی نہیں جانے دوں گی پر میں بے گناہ نہیں ہوں وہ سب میری وجہ سے رہی بات آپ بھی جانتی ہو میں نے وہ دکھا دیا تھا میری گلتی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی جس پہ برکہ باتی ہے اور جس شڑ آپ نیا جس شڑ آپ مجھے پتہ ہے تمہیں سب کیوں گئے رہی ہو ہاں منیجر نے تمہیں کچھ پیسے آفر کیوں گے پیسے کے لیے تو نیا گھنے لگ جاتی ہے برکہ کو نیا کو بہت غصہ آتا ہے کیوں اس طرح ہو رہی ہے ریالیٹی تو پرکہ بھی جانتی ہے پرکہ یہاں پہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے تک کہ منیجر کو وشواس نہ ہو سکے کہ وہ ایکسیڈنٹ نیہا کے ہاتھ ہوا تھا اور اب ایسے ہی ہوتا ہے منیجر کو لگتا ہے کہ شاید نیہا سے برکہ کو بچانے کے لیے سارا بلیم خود پہ لے رہی ہے بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہوئی ذمہ دار وہ ہے اس موت کا ناکی برکہ بہل یہاں پہ کافی دیکھ گاڑی میں پیس ہونے لگتی ہے اور تب ہی منیجر کوئی کال آتی ہے منیجر باتا ہے سب شانت ہو چاہے کوئی نہیں بولے گا بہت ایمارڈن کال ہے وہ کال پہ کرتا ہے اور تب ہی برکہ کو ہلکہ ہلکہ آواز آنے لگتی ہے وہ موائل سے اور وہ آواز کافی زیادہ اسے چانی بیچانی تھی پرکہ باتی سپیکر پہ ڈالو جس پہ منیجر منہ کرتا ہے برکہ اس کے ہاتھ سے موائل چھینٹی ہے اور سپیکر پہ ڈالتی ہے اور یہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ جس لڑکی کی ڈیت ہوئی تھی اس کے باس کی تھی یعنی کی پرکہ کا کومپیٹیٹر اور وہ منیجر کو دھمکی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں اور تمہاری اس پرکہ مہم کو کون بچا آتا ہے اس کے پریوار کی بارے میں نہیں سوچا دیکھو میں تم لوگ کا کیا حل کرتا ہوں اور کافی زیادہ دھمکی دے رہا تھا اب نیہا کو تو بہت گصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ برکہ کے بارے میں بہت اناپشنا بک رہا تھا کل پہ اس سے پہلے نیہا کچھ بولے برکہ وہ کل کٹ کر دیتی ہے اور گاڑی سے نیچ اتر آتی ہے نیہا کو بہت گصہ آتا ہے نیہا بھی گاڑی سے نیچ اتر آتی ہے برکہ کہ پیچھا جاتی ہے برکہ بچے چش شڑب چش شڑب میرے بولا تھا نا کسی کو نہیں بتاؤ گی اس رات کی سچائی ہاں اس دن کیا ہوا تھا کسی کو کچھ نہیں بتانا تھا تو تم نے کیوں سچ بولا جس پہ نہیں ہوا تھا آپ پھرش رہی ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا آپ پی بھی مجھے بچانے کے لیے سبلیم خود پہ کیسے لے سکتی ہو آپ کو دکھائی نہیں دے آپ کتنی لمبا اندر جائیں گی وہ ہاتھ دھوکی آپ کے بیچے پڑھا ہے اگر پروو ہو گیا نا کہ وہ حادثہ مجھ سے نہیں آپ سے ہوا تھا تو آپ کو سچ میں جیل میں لہ دیا جائے گا پلیس بات کو سمجھو اگر میں جیل میں بھی گئی نا تو بہت جل مجھے بیل مل جائے گی پر آپ کو اتنی آسانی سے بیل نہیں ملے گی کیونکہ یہ ایک ایک ایکسیڈن مانا ہی نہیں جائے گا ایک سوچی سمجھی چال مانی جائے گی پلیس برکا ٹرسٹ می میں سب ہینجل کرلوں گی برکا باتی شڑا اب پھر اس اپنے مو سے مت نکالنا نیابت کو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے پر برکا اب کچھ نہیں سنتی اور وہ نیابت ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھتی ہے کہ دی تمہیں میری قسم اب سے تم یہ کسی کی سامنے نہیں بولو گی کہ وہ ایکسیڈن مجھے نہیں تم سے ہوا تھا سمجھی چھو چل رہا ہے چلنے دو یہی چاہتے ہیں میں جن میں نہیں جاؤں میں نہیں ہی جاؤں گی لیکن تم اپنے مو سے ایک شب نہیں نکالو گی اب چلو نیابت ہی ٹھیک ہے یہ لوگ گاڑے میں آکے بیہر جاتے ہیں نہ برکا نیا سے بات کری تھی نہ ہی نیا برکا سے بات کری تھی یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں برکا سیدھا اپنے روم میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی افسر تھی نہیں ہے اپنے روم میں آتی ہے وہ جیسے ہی لیٹھتی ہے اسے اسی آدمی کی آواز آنے لگتی ہے وہ یہ نابشنا بات ہے اسے سنائی دینے لگتی ہے جو وہ بیگر کے بارے میں کر رہا تھا نیا کا پارہ بہت ہائی ہونے لگتا ہے نیا کو بہت زیادہ گزہ آنے لگتا ہے نیا جلدی سے اپنا قبر کھولتی ہے اور اس میں سے ایک ماسک نکالتی ہے اسے لیتی ہے اور گھر سے باہر آ جاتی ہے وہ گھر سے باہر آ کے ایک ٹیکسی لیتی ہے اور سیدھا اس کمپیٹیٹر کی گھر چلی جاتی ہے یعنی اس سنگر کے گھر چلی جاتی ہے اس کی گھر کہ تھوڑی ہی دور وہ گاڑے روکتی ہے وہاں پہ وہ ماسک لاکے اندر جانے لگتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے ایک آدمی پہ جو ماسک لاکے اندر اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا اب یہاں یہ کون ہے جو اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے شاید چک کرنا چاہیے اس کی پیچھے جاتی ہے اور وہ بھی چھپکے چھپکے گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے اور تب ہی اسے گھر دیکھ لیتا ہے اور وہ اس پہ فائر کرنے والا تھا کہ تب ہی نیہا اسے ٹانگ مار کے گنچین لیتی ہے اور پھر اس آدمی کو بھلکہ بھلکہ کا میں نہیں جا رہی تھا اور یہ دونوں اس گارڈ کو بھی ہوش کر دیتے پھر ہلکہ سا ماسک اتار کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بنیچہ باتے تم یہاں کیا کرنے آئے یہ نیہا باتی وہی چو آپ کرنے آئے اس نے بھلکہ کے بارے میں بہت گلت بولا اس کا جامتوں سے بھگتنا ہوگا نا جس پہ منیجر ہسنے لگ جائے تھے تو مطلب ہم دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں ہمیں ہاتھ ملائی لینا چاہیے پھر یہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور اوپر روم کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں سنگر سو رہا تھا اب یہ لوگ اور سنگر کے روم کے اندر داخل ہو چکے تو اسے دیکھ رہے تھے اب یہاں پہ منیجر اس کے ساتھ وہی سب کچھ کرنے کی ٹرائے کر رہا تھا جو اس نے اس پروڈیوسر کے ساتھ اس ٹریکٹر کے ساتھ کیا تھا پھر یہاں پہ اسے نہاں منع کرتی ہے کہ اگر سیم پیٹرن یوز گیا تو کسی کو بھی باتا چل جائے گا کہ سیم انسان ہے کہ ہمیں اسے کچھ الگ پنیشمنٹ دے نہیں ہوگی جس پہ منیجر باتا ہے الگ پنیشمنٹ وہ کیا یہ ہب ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس کے سچائی دنیا کے سامنے لائیں منیجر باتا ہے مطلب برکہ سوری نہ ہب ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے سے پتہ ہی ہوگا اس کے سچائی کیمت سے زیادہ بیٹر تو آپ اسے جانتا ہونا منیجر ہسنے لگتے اور کہتا ہے یس یو آرائٹ میں تم سے بیٹر اسے اچھے سے جانتا ہوں اور اب یہ لوگ اس سنگر کو ٹچ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے اور اس کے روح میں کچھ سرچ کرنے لگتے کچھ دھوننے لگتے پر وہ کیا دھون رہے تھے کیا وہ ملے گا او نوز نیہاں کو بھی جھیل ہوگی تو وہ بھی بہت بری فس ہے گی اور اس کے بعد کوئی بھی کمپنی یعنی سکیورٹی گارڈ کمپنی جو ہوتی ہے وہ اسے ہائر نہیں کریں گے اپنی گارڈ کی ٹیم میں کبھی بھی شامل نہیں کریں گے اس کی ریپیٹیشن کریئر سب خراب ہو جائے گا اس لئے برکہ نیہاں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور سوچ جائے کہ ایک بار نیہاں سے بات کرتی ہوں وہ کال لگاتی ہے پر کال پک نہیں ہوتا اور پھر سے یاد آتا ہے ارے یاں مخائل تو خراب پڑھو گا بھی بھی بند ہوگا تو کیسے ہی کال پک کرے گی تو اب کیا کروں نیہاں کے روم میں چلی جاتی ہوں پر کہتہ بول کے سیدھا نیہاں کے روم میں آ جاتی ہے پر یہاں آکے وہ دیکھتی ہے کہ نیہاں تو روم میں ہے انہیں ہی روم بلکل کھالی ہے اب برکہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہے کہ نیہاں کہاں چلی گئی بھی نہ بتایا ایسے تو کبھی نہیں کرتی ہے کہ یہ پھر سے وہ کسی مصیبت میں تو نہیں برکہ بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ ترونوں سے بہا نگلتی ہے نیچے جاتی ہے گارڈ سے پوچھتی ہے تو گارڈ بتا دیتا ہے میں ہم تو دھوڑ در پہلے ایک ٹیکسی لے کے چلے گئے برکہ باتی کہاں تو بتا یہ تونوں نے مجھے نہیں بتایا اور نہیں میں نے پوچھا برکہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے کہ ارے تمہارا فرض تھا تمہیں اسے پوچھنا چاہیتا ہے پھر مجھے انفرم کرنا چاہیتا ہے کیا کرتے ہو تمہیں اپنی ڈیوٹی نہیں پتا ہے کیا اس پر چلانے لگتی ہے اور پھر سوچتے ہیں میں کیا کروں اس پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے نیہاں کو ڈھونڈا ہوگا کہ نیہاں کی جن خطرے میں تو نہیں یہ کیا کیا تمہیں برکہ بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنی گاڑی لیتی ہے اور بس کافی دیر تک گاڑی دوڑاتی رہتی ہے اسے جہاں جہاں لگتا ہے نیہاں ہو سکتی ہے وہ اس ہر جگہ سرچ کرتی ہے سب سے پہلے تو نیہاں کے گھر ہی جاتی ہے اور پھر نیہاں کے فرنڈ کے گھر جاتی ہے پھر اس پیکری والے فرنڈ کے گھر بھی جاتی ہے ہر جگہ جاتی ہے پر کہیں بھی اسے نیہاں کا پتہ نہیں مر رہا تھا بھرکہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ منیجر نے اس کا موبائل ٹریس کرایا جانا وہ نیہاں کبھی کروا سکتا ہے اس لئے وہ منیجر کو کال کرتی ہے پھر منیجر کا موبائل گھر تھا کافی بار کال کرنے کے بعد منیجر کا نوکر کو ریسیف کرتا ہے جو بول دیتے ہیں منیجر گھر پہ نہیں ہے پھر کہ بہتی منیجر گھر پہ نہیں ہے موبائل گھر چھوڑ کے کیا مطلب وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ موبائل نہیں لے کے جا سکتا تھا کیوں موبائل گھر کیوں چھوڑ کے گیا ایسا تو وہ تب ہی کرتا ہے جب وہ اور میں کسی کو سبق ہو شیٹ یہ تم نے کیا کیا تم سنگر کی گھر ہو شیٹ ہمیں کیا کروں تمہارا اب برکا بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ سیدھا منیجر کو ڈھوڑنے کے لئے اس سنگر کے گھر بھی نہیں جا سکتی لیکن اور کوئی آپشن نہیں تھا اس لئے گھر سے تھوڑا دور گاڑی روک کے وہیں ویٹ کرنے لگتی ہے اور تب ہی اندر سے اسے دو لوگ ماس پہنے چھپکے چھپکے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں برکا انہوں نے دیکھ لیتی ہے اور پھر ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ سمجھ جاتے کہ دونوں ایک تو منیجر ہے اور اس میں سے ایک نیا ہے اور تب ہی برکا ان کے سامنے سے گاڑی یوں گھما کے روکتی ہے اور یادی اندر بیٹھ جائے دونوں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور اپنا ماسک اتارتے ہیں برکا ان دونوں پر چلانے لگتے ہیں کہ تم دونوں کو یہ کرنے کی کیا زوتی نیا بھی چھپ بیٹھی تھی میں نے اسے بھی چھپ بیٹھا تھا دونوں میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں بہت رہا تھا برکا باتی تم لوگوں نے کیا کیا بتاؤں مجھے کیا کر گیا ہے اس کے ساتھ نیا باتی ہم نے اسے ٹچ بھی نہیں کیا برکا باتی پھر اندر کیا کرنے گئے تھے بولو مانورت رکھ لیا کیا اب بولا نہیں جائے گا بولو کچھ پوچھ رہو میں جب کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا تو برکا غصے میں ڈرائیو کرنے لگتے ہیں بہت تیز اور ہارش ٹرائب کر رہی تھی جس پہ نیا باتی اوکی 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 میم پلیس پیر چلو گیجئے ہم سب بتاتے ہیں اب برکا گاڑی روک ہی دیتی ہے اور یوں پیچھے گھومتی ہے اور نیا کی طرف غصے سے دیکھ دیکھتی بتاؤ مجھے تو نیا باتی ہم تو بس برکا باتی ہم وہ یہ وہ کیا ہے ہاں اب بولا نہیں جائے گا زبان میں چھالے نکلیں بولو اچھے سے کیا کر کے آ رہے ہو جس پہ نیا باتی کچھ نہیں بس اسے ایکسپوس کر رہے تھے نیا اتنا پول کے چھپ ہو جاتی ہے برکا باتی ایکسپوس کیا منیجر ہوتا ہے وہی جو تم سوچ چیئے برکا باتی تم لوگ کو دیمہ قراب ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتی تھی اگر میں نے یہ نہیں کیا تو کسی قارن سے نہیں کیا تم لوگ سٹوپیڈوں قسم سے ہاں میں کہا جاؤں کیا حضر ہوتی تم لوگ کو اس سب کرنے کی ہاں نیا باتی ہم نے جو کیا آپ کے لیے کیا کیونکہ ہم دونوں آپ کی بہت چنتہ ہے جس پہ برکا منیجر کو گھوڑ دیکھتی تم نے نیا کو اس پلان میں شامل کیا ہوگا ای نو اتنا گھٹی آئیڈیا صرف تمہارے ہی ہو سکتا ہے جس پہ منیجر باتے اوہ ہیلو یہ کھوڑ آئی تھی میں سبولہ نے نہیں گیا تھا اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا اس کا پلان بھی میرے جیسے میں تو بس یہی پہ اس سے ملا ہم دونوں کی ٹکرات یہی پہ ہو گئی جس پہ اب برکا نیا کو گھوڑ دی نیا نظریں نیچے چلاتی برکا گاڑی چلاتی ہے اور تھوڑ تر کے ڈرائف کے بعد یہ گھر آ جاتے ہیں برکا اپنے روم میں جاتے ہیں پر اسے نین نہیں آ رہی تھی وہ چنتہ کر رہی تھی اور ادھر ادھر ٹہہ رہی تھی اور برکا کے بہن بھی روم میں ہی سو رہی تھی نیا روم میں آتی ہے وہ برکا کو دیکھتے ہیں جو ٹینشن کے مارے ادھر ادھر ٹہہ رہی تھی تب ہی نیا برکا کو پیچھے سے حق کر دیکھتے سوکی تسٹریس مت لو نیا باتی وہی وہی سوش رہی ہو نا برکا باتی ہاں وہی سوش رہی ہو آپ کو اچھے سے بتائے رائٹ ہم کوئی سب نہیں کرنا چاہیتا آپ نے غلط کیا چانتی ہو نا نیا باتی نہیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا اسے آپ کے بارے میں بہت غلط غلط بکواس کر گیا اس کے انجامتوں سے بکتنا پڑے گا اور ویسے بھی وہ کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا بس اس کے ریالیٹی تو سب کے سامنے ہی لارے ہیں اور ویسے بھی ہر کسی کو اس کی سچائی پتا ہونے چاہیے وہ جو کتھ کتھ اتنا بڑا سنگر سمجھتا ہے نا اس کی اوقات تو اسے دکھانی پڑے گی نا جس پہ برکا باتی تم ہوتی کونوں سے اوقات دکھانے والی ہے نیا باتی آپ کی جان کیا ریزن کافی نہیں ہے باتی کھا باتی جان پلیز بات کو سمجھو میں آپ کو ان سب چیزوں سے تو رکھنا چاہتی ہوں یہ یہ سپر سٹار لوگوں کی لائف جتنی احساسان دکھتی ہیں انہوں تھی نہیں ہوتی ہے پتہ ہے اس کے کتے خراب لوگوں کیسا لینکس ہیں اچھے سے چانتی ہو میری جان کو بھی خطرہ تھا آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا صرف اس کی وجہ سے اور اب پھر سے آپ کو پتے اگر اس کو اس کے بھائی کو پتے چل گا کہ ان سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے تو کیا ہوگا میں دیکھو نیا میرا بہت دشمن ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بھی کوئی دشمن بنے سمجھو اس چیز کو نیا باتی میرے دشمن آپ سے کہیں زیادہ ہے میں ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے گھومتی ہوں اور مجھے ان سب سے ڈرنے لگتا جس کو جو بگاڑنا میرا بگاڑ سکتا ہے محبت ہوتی تو سوچتی جب سے مجھے محبت ہوئی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے پر آپ اپنے دشمنوں کی گنتی بڑھاؤ نہیں انہیں گھٹاؤ سمجھ سکھی سکھی ہمیشہ ساتھ رہ سکیں اپنے دشمنوں کی ہوں گا انٹرس می کسی کو پتہ نہیں چلے گا کن سارے کان کے پیچھے میں ہوں بڑھاؤ بڑھاؤ اگر پتہ چل گیا تو نیہمت ہم نے کوئی پروب نہیں چھوڑا بڑھاؤ بڑھاؤ رائٹ کوئی پروب نہیں چھوڑا ہم جتنے بھی کود کو سمارٹ سمجھنا اتنے سمارٹ نہیں ہوتے ہمیشہ ہم سے کوئی نکس راک پیچھے چھوٹی جاتا ہے گیاد کرو کچھ تو چھوڑ کے آئی ہوگی نا نیہمت ہی ٹرس می میں نے کچھ نہیں چھوڑا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کن سب کے پیچھے گون ہے اور ہم نے تو کچھ غلط کام نہیں کھا نا بس اس کی سجائی تو دنیا کو دکھانے والے ہیں اور یہ تک پنے کا گام ہے بڑھاؤ بڑھاؤ رائٹ سیارے پنے نا ابھی کمالو ہاں نیہمت ہی اکے بابا شاہان ای نو اب بہت پریشان ہو کہ پریشان نہ ہو میں ہوں نا نے بولا نا سب ٹھیک ہو جائے گا بھرکہ بادی پہلے ٹینشنز کم نہیں ہے کہ آپ اور ٹینشن کھڑنے جا رہی ہو ہم ایک پرومبلم سے نہیں نکلے دوسرے پرومبلم ہم فورڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم سمجھے اس چیز کو اچھا یہ ہی ہوگا کہ ہم ابھی اپنے دشمن کم بنائیں لوگوں کی نظروں میں کم آئیں نیہمت ہی اوکے ام سوری اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا نا پلیز ہگ میہا میں بہت ہگ گئی ہوں تب اید گھنے آپ کو ہگ گئے تھے یہ تک تو میں بھی بہت گئی ہوں بچہ بس آپ کے ساتھ سکون کی زند کی جینی ہے بچہ ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے میں نہیں چاہتے کہ آپ اپنی جان خطرے میں رہ لو میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی میں آپ کو ہرڈ ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی چاہتے ہیں آپ ان سب خراب لوگوں سے دور رہا ہو آپ کے ساتھ ایک شانتی جیون جینا چاہتی ہوں ایک پرسکول لائف سمجھ میں نہیں یاد آپ کو نیاباتی اوکے بابا ام سوری پر شانتی جیون تو تب ہی جی پائیں گے جب اس ایکسیڈن والے کیسے بہار نکلیں گے بھرکہ باتی ای نو ٹینچر مطلو بھر کچھ کر لوں گی نیاباتی میں نہیں ہم کچھ کر لیں گے برکہ باتی پلیز دور رہا ہوں ان سب چیزوں سے نیاباتی سارے پروبلم میں نکلیٹ کی ہے تو میں ان سے دور کیسے رہ سکتی ہوں بھولو مت وہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں ہوں اس کی قصور وار برکہ باتی خود کو بلیم کرنا بند کرو نیاباتی اوکے ٹھیک ہے میں اب نہیں بولوں گی لیکن آپ کچھ بھی اکیلے فیس نہیں کرو گی اگر کچھ بھی ہوا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے برکہ باتی اوکے فائن میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی پر آپ بھی پرومیس کرو کہ آپ مجھے کچھ نہیں چھپاؤں گی اور یعنی اپنی جان ہتھیلی بھی لے گے نگھوم ہوگی سمجھیں نیاباتی ارے یار ایم او بوڈی گارڈ میں نے سالوں بھر اس چیز کے ٹریننگ لیا مجھے کچھ نہیں ہوگا ٹرسٹ می میں کچھ کو پروٹیک کرنا اچھے سے جانتی ہوں دوسروں کو بھی تو آپ بھی جنتہ مت کرو آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی تو برکہ باتی ہاں بابا تم مجھے پتہ ہے ہم مجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی اور اتنے بھول کے دونے ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں اور تب ہی کانچ کے ٹھوٹنے کی احواز آتی ہے نیا برکہ باتی اپنے پیچھے گھرتے ہیں کہتی ادھر ہی رکنا برکہ باتی کیا ہوا کسے آتی ہے اور گھر کے بار اسے کافی شو شرابہ سنائی دیتا ہے وہ ونڈو کو سرہا سا کھولتی ہے اور باہر کی طرف جھانکے دیکھتی ہے باہر گھر کے باہر پوری بھیڑ جمع ہو چکی تھی آدھی رات کا وقت اور یہی کیا آدھی رات کو بھار اتنی بھیڑ اتنے لوگ کیا کر رہے تھے اور سب اتنے گزے میں کیوں تھے یہ سب کچھ نیا کے دیماغ میں چاہ رہا تھا پر کبتی کیا ہوا باہر کیا ہے پر کب ونڈو کی طرف آنے لگتی ہے پر تب ہی نیا برکو کو پیچھے گھر تھی اور کٹنز لگا دیتی ہے ونڈو کو جیسے برن کرتی ہے کچھ نہیں سب ٹھیک ہے اب یہاں بیٹھو نیچے متانا ہوگی میں دیکھتی ہوں باہر کیا ہوا ہے نیا باہر جاتی ہے اور وہ جیسے ہی باہر جاتی ہے تو باہر کے جو دو تین گارز ہوتے وہ باہر کے اندر کی طرف آ رہے تھے اپنی گنز بغیرہ لینے کے لیے نیا ان سے پوچھتے کہ بار اتتی بھیڑ کیوں ہے کیا چاہ رہا ہے تو بتا مہم بہت بھیڑ ہے ہم ہینڈل نہیں کر پائیں گے ہمیں پولیس کے ہیلپ لینی ہوگی نیا باتی ٹھیک ہے نیا توراں پاس والے ہی پولیس ٹیشن کال کرتی ہے اور وہاں سے کافی ساری فورس کو بلانتی ہے اور منیجر کو بھی کال کر دیتے تھوڑی دیر میں منیجر اور پولیس والے وہاں پہ آ جاتے ہیں بھیڑ بہت ہی نیا اور پاکی گھر بھیڑ کو گھر سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بہت عوام اکٹھی ہو چکی تھی اور آدے سے زیادہ لوگ تو صرف پہ کفن باندھ کے نکلے تھے اتنی زیادہ گسے میں تھے کہ ان کا من کر رہا تھا کہ گھر گھج جائیں زبردستی گھج جائیں اور بس کچھ کارڈ ہی کرتے نیا کو سمجھ نہیں آتے سب کیا ہے سب بس ہی بہت برکھا کو باہر نکالو برکھا کے باہر نکالو برکھا دھو 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 اور ایسے گندی گندی باتیں کر رہے تھے برکھا خلاف چیزیں سن کے نیا کو بہت سے زیادہ گسہ آتا ہے تب ہی وہاں پہ پولیس بھی آ جاتی اور سارے گارڈز اور پولیس والے ملکے ان سارے لوگوں کو وہاں سے بھاگا دیتے ہیں اور ان میں سے دو لوگوں کو یہ لوگ ایرسٹ کر لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے تھے برکھا کے خلاف ہم ان کے پولیس ٹیشن لے کے جاہا جاتے ہیں جہاں نیا اور منیجد بھی سا جاتے ہیں پولیس والے انہیں دوڑا سا مارتے پیٹتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیتے ہیں برکہ کہ خلاف یہ سب کچھ کرنے کے لئے اب نیا کو بہت غصہ آتا ہے نیا پولیس سے کہتے ہیں کہ مجھے بس پانچ منٹ اکیلے چھوڑ دیں ان کے ساتھ منہ جب منہ کرتا ہے پر وہ پولیس والا نیا کے جان پہچان کا یہ آدمی تھا جو مات مان جاتا ہے اب نیا لوگ کا روح میں ان دونوں کے ساتھ اکیلی تھی اور اب وہ کیا کرنے والی تھی یہ کسی کو بھی اس نے کافی بار میرے بہت سے کیسز میں مدد کیا تو مجھے تو اس پہ پورا ڈرسٹ ہے اب منیجر بہت ہے پر تم نے کو کیسے جانتے ہو تو وہ تو بس ایک معمولی اسی بوڈی گارڈ ہے جس پہ پولیس والا بہت ہے تمہیں کیا لگتا ہے ایک معمولی بوڈی گارڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور تمہیں لگتا ہے پتہ نہیں ہے اس کے بار میں بہت کم جانتے ہو تو منیجر گھوڑنے لگتا ہے اسے سچ میں نہیں پتا تھا کہ پولیس والا کیا بات کر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ ڈیٹیر میں کچھ بھی بات کرے تب ہی وہاں پہ برکہ کی کال آ جاتی ہے برکہ پوچھتے سب کیا چل رہا ہے اور تم لوگ پولیس ٹیشن میں کیا کرنے گئے اور یہ گھر میں اتنی ساری سکیوٹی کیوں یہ کیا ہے وہ لوگ کون تھے مجھے جاننا ہے گھر پہ چل کیا رہا ہے کہیں لوگوں کو پتہ تو نہیں چل گیا اس ایکس جن کے بارے میں جس پہ منیجر ہوتا ہے نہیں یہ بس پیسے والے کٹو تھے کسی نے پیسے دی تو آگے اٹیک کرنے کے لئے سب ٹھیک ہے تم بس گھر کے اندر یہ رہنا اور وینڈو وغیرہ سب بند رکھنا سمجھی بس گھر سے باہر مت نکلنا ہم آ رہے ہیں تھوڑی دن میں تب بھول کے گول کٹ کر دیتے تب ہی ماں پہ نیہا جو ہے وہ باہر نکلتے جس کے ہاتھوں پہ سارا کھونی کھون لگا ہوا تھا اور وہ اس پولیس والوں کو دیکھ دیئے وہ گئے تھے لو بلد اب تم نے اپنا کام کر دیا یہ لو رومال اپنے ہاتھ پہنچ لو تو نیہا ہاتھ پہنچ لیتی اس کے سارا بلڈ اس رومال پہ آ جاتا اور رومال پورا کھون سے لال لال ہو چکا تھا میں نے جو گھب رہا جاتا ہے وہ نیہا کہ بتا ہے یہ تم نے کیا کیا کہ یہ مرد تو نہیں گئی وہ ہاں پتہ چلے ایک اور پولیس کیس ہو جائے میں یہ سب ہینڈل نہیں کر پاں گا یہ سب کیا چاہ رہا ہے یہ پولیس والوں تمہیں اچھے سے کیسے جانتے ہیں اور اس نے ایسا کیوں بولا تم نے بہت سے کیسز اس کی ہیلپ کی ہے جس پہ نیہا بہتی ہے کہ ارے وہ چھوڑا وہ سب امپورٹن نہیں ہے جس پہ میں نے چھوڑا ہے کیا پتہ چلا کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا کس نے کرایا جس پہ نیہا بہتی ہے اور کون کروا سکتا ہے وہی چوہت کل بڑھکا کہ بہت خلاف چل رہا ہے اسی سنگر کے کام ہے سب کچھ ویسے ہم نے اس کے ساتھ جو بھی کرنے کا پلان کیا وہ ہمیں بہت جلد کرنا ہوگا پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آگیا ہے میں جب بتا لگتا تم نے صحیح کہ اب تو اس کی کیا نہیں پہلے سوچا تھا اس پہ تھوڑا ترس کھا لیا جائے اب نہیں خلصوبہ ہوتے ہی ہمیں ایسا ہنگامہ کریں گے ایسا ہنگامہ کریں گے کہ وہ بس اپنی جان بچانے بھی تلدہ رہے گا ان سب چیزوں کے اسے محقہ ہی نہیں ملے گا نیہا بہتی اور اس کے بعد نیہا بہتی میں گھر جا رہی ہوں پرکہ بہت پریشان ہوگی میں جب بتا تھے ٹھیک ہے میں کچھ ایمپورٹن کام ہے وہ کر کے اپنی گھر چلا جاؤں گا نیہا بہتی ٹھیک ہے نیہا ایک ٹیکسی لے تھی اور وہ سیدھا گھر آ جاتی ہے جہاں وہ روم میں جاتی ہے پر رکھا بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی نیہا آتے ساتھ اسے ہاں کر دیکھتی شان تو جاؤ سب ٹھیک ہے میں نے بولا تھا نا کچھ نہیں ہوگا پر رکھا بچے میں بہت گھبرا گئی تھی بہت لوگ جھل جائے میری جان ہے یہ اتنے اچھی جب اتیوں چائے پر پہنچ ہوگی تو فین فلموں کے ساتھ تھوڑی سی ہیٹ ملے گا نا تو بس سمجھو یہ ہیٹ ہی تھا آپ کے ہیٹرز کی طرف سے زیادہ پریشان مت ہو سم ٹھیک ہے چلو میں آپ کو سولا دیتی ہوں برکھا ہوتی یہاں نہیں آپ کے روم میں سونا نہیں ہوتی ٹھیک ہے چلو اور پھر یہ دونوں ہی کہ روم میں آجاتے ہیں چھانے اندر سے روم لوگ کر دیا اور برکھا کو یہ اپنے شورڈہ پر لٹا دیتی ہے برکھا ہیو نیا کو حق کر کے لیٹی تھی تو نیا برکھا کی فرائد پر کس کرتی ہے اب جیسے وہ کس کرتی ہے برکھا اپنی آنکھیں اٹھا دیتی ہے اور ہیو نیا کی طرق دیکھتی ہے نیا بھو دیکھیا ہوا برکھا بھو دیتی میں آپ کو نہیں گھو سکتی جس پر نیا ہس دیتی ہے میں آپ کو نہیں گھو سکتی کیونکہ آپ سے بہت بہا گئتی ہوں میرے ہوتے پر کھبرانی کی صورت نہیں ہے میں ہونا آپ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی because I love you a lot کبھا بھو دیتی ہے I know پر در لگتا ہے یہ آپ کو کچھ ہونا چاہے I think آپ کو یہ بوڑی گھر کی چھوڑنی چاہیے نیا بھو دیتی ہے رائے تو پھر آپ سے دور ہو جانا چاہیے یہی چاہتی ہو پھر کبھا بھو دیتی شوری تھوڑی آپ میری بوڑی گھر بن کے میں ساتھ رو میری منیچر بن سکتی ہو دوست بن کے ساتھ رہ سکتی ہو کچھ بھی کر کے ساتھ رہ سکتی ہو پھر یہ جوپ چھوڑ دو پریز نیا بھو دیتی دیکھو یا مجھے بس ایک چیز آتی ہے لوگوں کو گھرٹ کرنا میں وہی کر سکتی ہو اور جب باقی لوگوں کے لئے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتی ہو تو جس کے لئے میں جیتی ہوں جس کے لئے میری سانسے چلتی ہیں اس کے لئے تو اپنی جان احتیلی پر رکھ کے گھوم ہی سکتی ہو تو ریلیپس مجھے کچھ نہیں ہوگا بھرکہ بھگوان کرے کہ آپ کو کبھی کچھ نہ ہو آپ کو تو میری بھی من لگ جائے نیا بھگوان کرے جب تک آپ کی سانسے چل رہی ہیں تب تک میری سانسے چلتی ہیں نمبر کا مسکرہ آتی ہیں کہتے ہیں اچھا میرے بھینے ایک دن نہیں جیت سکتی ایک دن تو جی ہی لوگ ہو میرے بھینے نیابتی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا جب تک میری جان کی سانسے چلیں گی تب تک ہی میری سانسے چلیں گی آپ کے ساتھ تو میری جان چھوڑ گیا نمبر کا مسکرہ آتی ہیں انہیں آپ کو ٹائٹلی حق کر دیا باتوں باتوں میں مجھے اتنا گھما دیتی ہوں کہ میں بھول ہی جاتی ہوں مجھے تیساری ٹینشن لینے دی دنیا ہستی ہے کہتے ہیں اچھا ہے نا بھول جاؤ آپ کو کوئی ٹینشن لینے بھی نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے میری جان بھلا کیوں ٹینشن لیں میں ہوں نا میری جان کے پاس ہمیشہ اس کے خیال رکھنے کے لیے اور اسے ٹینشن کو بھولانے کے لیے تائٹ اب ہمیشہ ٹینشن بھولا دو کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اب تینشن کو ٹائٹا بائی بائی کرنے کے ٹائم آگیا ہے تو بھولکہ ہسنے لگتی ہے نیا پھر سے بھولکہ کو کیس کرتی ہے ٹائٹلی ہک کرتی ہے کہتے ایک بات بولو بھولکہ باتی بولو نیا وہ تھی چپہ میری باہوں میں ہوتی ہونا بہت سکر میں ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بس اسی مومنٹ کے لیے تو میں زندہ تھی ایسے لگتا ہے کہ اپنی جیون کا اتنا سارا ٹائم میں نے ویسٹ کر دیا آپ کے بینا جیون جی کے اب تو بس ہر ایک پل آپ کے ساتھ بتانے کو من گئے تھا ایسے لگتا ہے کہ آنکھے کھولو تو آپ کا چہرہ دیکھو آنکھے بند کرو تو بھی آپ کا چہرہ ہی دیکھو آپ کی ساتھ سے سن کے ہی سوں اور آپ کی ساتھ سے سن کے ہی چگھو آپ میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے شاید پیٹ کا دوسرا نام سکون ہے رائیڈ برکباتی ہاں پر کبھی کبھی پیٹ کا دوسرا نام تینشن بھی ہو جاکتا ہے نیا وادی میری معاملے میں تو ایسا نہیں ہے پیٹ کا دوسرا نام سکون ہی ہے اور آپ ہو میرا سکون I love you so much اور میں اپنی سکون کو کچھ دور کبھی نہیں جانے دوں گی کیونکہ اب شاید یہ سکون میری لائف میں نہیں تو میں بھی نہیں برکباتی اوفو اتنی گریگری باتیں کہاں سے لاتی ہو نیا وادی اپنی دل سے اور بھی دونے ہسنے لگتا ہے رہے سے ہی مستی اور مزاق کرتے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں مستی مزاق کرتے جاتے ہیں سوئے جاتے ہیں وہ کہتا ہے نا کہ آپ کے لائف میں جتنی بھی ٹینشنز ہوں پر اس کے ساتھ ایک ایک گیرنگ اور نویل پارٹنر ہونا تو وہ ٹینشن ٹینشن نہیں رہ دی وہ ٹینشن بھی خوشی میں بدل جا دیا نیا اور بلکہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے تب پیار کرتے تھے کہ ٹینشن میں بھی رومانس اور ہسنے کا وقت نکال ہی رہی تھے بس یہ پیار تو ایسے ہی ہونا چاہئے کہ آپ کے لائف میں بھی کوئی ہے جس کے پاس ہونے سب کو سکور ملتا ہو اور جس کے دور ہونے سے آپ کا دل گھبراب اٹھتا ہو اگر ایسا ہے تو کومنٹ میں جو بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کر دینا ملتے بھی نیکس پارٹ میں ٹیل دن ٹا ٹا بائی بائی and take care